بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی علق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی اَنَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانِ کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَذَانِ الْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اِذَا فَاقِذَةٌ وَالْنَخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں وَالْحَبُ ذُو الْعَصِّ وَالْغَيْحَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اے گروہ جنوئنس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی اُسی نے انسان کو ٹھیک لے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقُ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُنْ لَا يَبْغِيَانِ مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَخْرُجُ مِنْهُمَا النُّءُ وَالْمَرْجَانِ ان دونوں دھریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں وَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلَهُ الْجَوَارِ مُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں وَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَى وَجْبُ رَبِّكَذُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْرِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا اشْتَقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْقَانِ اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يُرُسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَإِذَا شَقْتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَةً كَالْدِحَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْ بِهِ انْسُ وَلَا جَانِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَا هُمْ فَيُخَذُ بِالْنَعَاصِغَ الْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی یہی جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَطُوصُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آمٍ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلَوَعَتَا أَفْنَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَنِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِمُهَا مِن اسْتَغَرَقَ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ بَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ پَرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٍ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ نہیں ہے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَمِن دُونِ غِمَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُدہا عمتان دونوں خوب گہرے سب سے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا فَاكِغَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتی ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا فِي الْخِيَامِ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی لَمْ يَقُمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِنَ عَنَا رَفْ فِرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِينٍ حِسَانٍ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی تَبَاعَكَ السَّوَبِّكَ ذِلْجَلَانِ وَالْإِقْرَامِ اے نبی تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے